جیہا نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آرس نیوز کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آکرکار بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے کے بعد بولے روحیت شرما بتایا کہ انتیم اوور میں بھارتیہ ٹیم نے کس طرح سے جیتا میچ اور کیے کچھ ایسے بڑے کھلا سے بیچ میدان پر کی جاننے کے بعد پوری دنیا رہ گئی ہے تو ایسے میں دوستو جانیں گے کہ آکرکار روحیت شرما نے کیا بڑا بیان دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے کے بعد پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں دیا اسی کے بارے میں اور ہاں دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ روحیت شرما نے ویرات کولی اور باقی انیک ہلاڑی جیسے کی ہرشل پٹیل چہل کے اوپر بھی کافی بڑی بڑی باتیں بولی ہیں تو آپ کو ایک ایک جانکاری آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو آپ سبھی بلکل بنے رہیے گا اندھ تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو اگر آپ بھی روحیت شرما کی کپتانی والی بھارتیا ٹیم کی جیس سے خوش ہو تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجے گا اور دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے بس ماتر پانسو لائکس کا تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجے گا اور دوستو اگر آپ بھی ہمارے چینل آرے اس نیوز پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو بھی جرور دوائیے گا اور ہاں دوستو آپ بھی ہمیں نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کہ روحیت شرما بہترین کا اپتان ہے یا پھر ویرات کو لیا اپنی قیمتی رائے جرور بتانا تو چلی اب آپ کا جاتا سامنا لیتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ سبی کو بتائی کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ میں تین میچوں کی ٹی ٹونٹی شرنکلا کھیلی گئی جہاں تین میچوں کی ٹی ٹونٹی شرنکلا کا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا گیا جہاں اس مقابلے میں ویسٹ انڈیز ٹیم کے کپتان کائرن پولارڈ نے ٹوچ جت کر پہلے گیندو باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارت نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بیس اوور میں پانچ ویگٹ کے نقصان پر ایک سو چھاسی رن بنائے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ایک سو ستاسی رنوں کا لقشہ دیا حالانکہ دوستو ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے اس مقابلے میں شروعات تو کافی بہترین کری اور ٹیم جیت کی طرف لگاتار آگے بڑھ بھی رہی تھی لیکن ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو بیچ میں جھٹکے دی دیا بھونیشوار کمار نے اور ساتھ میں روی ویسنوئی نے جس کے چلتے میچ پورا پلٹ گیا اور پھر انتیم اوور میں ہرشل پٹیل نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو جیتنے کے لیے موقع ہی نہیں دیا جس کے چلتے اس مقابلے کو بھارتی ٹیم نے آٹھ رنوں سے جیتا جیہاں دوستو یہاں پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم 20 اوور میں 3 ویگٹ کے نقصان پر بس ماترے 178 رن ہی بنا سکی اور بھارت نے آٹھ ویگٹ سے اس میچ کو اپنے نام کرنے کے ساتھ ہی اس سیریز کو بھی دو شونیاں سے ابھی تک جیت لیا ہے حالانکہ اب ہر کسی کو امید ہوگی کہ ریسرا ٹی ٹی ٹونٹی میچ بھی جیت کر بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو کلین سویپ کرے حالانکہ اگر ہم بات کریں بھارتیا پاری کی تو اپسے ریشا پانت نے باون نن بنائے تھے پہلے بل لیواجی کے دوران تو وہیں ویرات کولی نے بھی باون ننوں کی پاری کھیلی تھی اور ونکٹے اس ایر نے تین تیس نن بنائے تھے وہیں بات کریں اگر بھارتیا گیندواجی کی تو بھارتیا گیندواجی میں بھونیشور کمار نے چار اوور فیکت ہوئے 29 رن دے کر ایک ویگٹ لیا تو وہیں رویو سنوئی کو بھی ایک ویگٹ ملا اور یوجویندر چہل کو بھی ایک ویگٹ ملا اور وہیں اگر ہم بات کریں روحیت شرما کی تو دوستو روحیت شرما نے اس مقابلے میں بہترین کپتانی کا پردشن کیا اور اب بہترین کپتانی کے ساتھ ساتھ روحیت شرما نے بڑا بیان پوشٹ میس پریزینٹیشن کے دوران دیا ہے جہاں دوستو یہاں پر روحیت شرما باتچیت کے دوران کہتے ہیں کہ انوباب ایک بھومی کا نباتہ ہے وہ یورکر گیندوں پر بھی اٹیک کر رہے تھے اور آجی باؤنسر ملنے والی گیندوں پر بھی اٹیک کر رہا تھا ہمیں ان کی پرتیوہ پر بسواس ہے ویرات کی یہ بھیہدی اہم پاری تھی جس نے ہمیں دواب سے بچایا تو وہیں دوستو ویرات کولی کی تاریف میں آگے بات کرتے ہوئے روحیت شرما کہتے ہیں کہ جو دواب مجھ پر تھا وہ انہوں نے ہٹا دیا پنت اور ونکٹیس ایر نے بھی انت میں شاندار پاری کھیلی وہیں روحیت شرما نے کہا یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس نے کیسے پرگتی کی ہے ایسی گیندواجی دیکھ کر میں بہردی خوش ہوں وہ اپنے کوشل کا سمرتن کرتا ہے اور یہی ہر کپتان چاہتا ہے انت میں وہ ایک اوور فیکنا چاہتا تھا ہمیں اپنی ٹیم میں ایسے کرداروں کی جرورت ہے ہم میدان پر تھوڑے سست تھے اگر ہم کیچ نہ چھوڑتے تو میچ کچھ اور ہوتا تو وہیں حالاکہ دوستو روحیت شرما کو ہار کا ڈر بھی ستانے لگا تھا جب نیکولس پورن اور رومین پوویل نے تیسری وکٹ کے لشت کے ساجداری کی روحیت شرما نے اس پر کہا جب آپ ان لوگوں کے خلاف کھل رہے ہو تو آپ کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے ہمیں پتاتا کہ میچ کو جیتنا تھوڑا مشکل رہنے والا ہے ہم بہت اچھی طرح سے تیار تھے دواب میں ہم نے اپنی سبھی یوجناوں کو انجام دیا تو ایسے میں دوستو یہاں پر روحیت شرما نے خلاصہ کیا اس دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے کے بارے میں باقی اب آپ کی کیا رائے ہے روحیت شرما کے اس بیان کے بارے میں آپ اپنی گیم تیر آئے اور ویچارہ میں نیچے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے جھرور بتائیے گا تو چلیے باگے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے ایسا بڑا اتحاس کے علاوہ جیہاں دوستو آپ سبھی کو جان کر حیرانی ہوگی کہ روحیت شرما نے جب اپنے چالیس رنگ کی پاری کھیلی تھی تو اس دوران انہوں نے چار چوکے اور تین بڑے چھکے لگائے تھے تو وہیں روحیت شرما ٹی ٹونٹی کرکیٹ میں سبھی فارمیٹوں میں سب سے زیادہ چوکے لگانے کے ماملے میں ایک ہجار چاسی میچوں کی پانسو اکیابن پاریوں میں پانسو ترے پانچھ تو چلیے باگے بڑک ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو پتائے کہ ٹیم انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے بیچ آج تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا دوسرا میچ کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلا گیا جہاں اس میچ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹوچ جیت کر پہلے گیندباجی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ دوستو ویسٹ انڈیز ٹیم کے کپتان کائرن پولار کا پہلے گیندباجی کرنے کا فیصلہ ٹیم کے لئے گلت ثابت ہوا کیونکہ یہاں پر بھارتی ٹیم نے آج کی اس مقابلے میں تابر توڑ بلے باجی کرتے ہوئے پہلے 20 اوور میں پانچ وکٹ کے نقصان پر 186 رن بنا ڈالے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ایڈن گارڈنز جیسے میدان پر 187 رنوں کا لقشہ ملا تو وہیں دوستو آج جب بات کریں اگر بھارتی ٹیم کی بلے باجی کی تو آج بھارتی ٹیم کی طرف سے جب بلے باجی کرنے کے لئے روحیت شرما اور عشان کشن اترے تو یہاں پر روحیت شرما اور عشان کشن آج کی اس مقابلے میں اچھا پردرشن نہیں کر پھائے دیکھنے کے لئے مل رہی تھی اور دونوں بلے باج اچھی بلے باجی بھی کر رہے تھے جیسے کہ آپ سب یہاں پر سکور کارڈ میں بھی دیکھ سکتے ہو لیکن دوستو اسی بیچ دوسرا بڑا جھٹکا بھارتی ٹیم کو روحیت شرما کے روپ میں لگا جہاں پر روحیت شرما 18 گندوں میں 19 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور اپنی سپاری منو نے دو چوک کے اور ایک بڑا چھکا لگایا تو وہیں روحیت شرما کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر اترے سورا کماری آدب جہاں پر ویرات کولی اور سورا کماری آدب کے بیچ میں بھی اچھی ساجداری نہیں ہوئی اور یہاں سورا کماری آدب 6 گندوں میں 8 رن بنا کر روشتن چیز کی گند پر کوٹینڈ بولڈ آؤٹ ہوئے تو وہیں سورا کماری آدب کے بکٹ کے بعد ریشا پانت اور ویرات کولی نے پاری کو سنبھالا جہاں ویرات کولی نے آج کے اس مقابلے میں 41 گندوں میں 52 رن بنائے اور اپنی سپاری منو نے 7 چوک کے اور ایک بڑا چھکا لگایا تو وہیں حالکہ ان کو چودوے اوور کی 4 گند پر روشتن چیز نے بولڈ آؤٹ کیا اس مقابلے میں 13 گندوں میں 33 رن بنائے اور اپنی سپاری منو نے 4 چوک کے اور ایک بڑا چھکا لگایا تو وہیں وینکٹی سیئر کے علاوہ ریشا پانت نے 28 گندوں میں 52 رنوں کی ارناباد پاری کھیلی اور اپنی سپاری منو نے بھی 7 چوک کے اور ایک چھکا لگایا تو چلیے باگے بڑھتا ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے بھارت کا تو جو اسکوارڈ میں کھلاڑی آتے ہیں بھارتی ٹیم کے اس میں نام نکل کر آتا ہے عشان کشن روحیت شرما ویرات کولی سورہ کماری آدف ریشا پانت جو کی بطور وکٹ کیپر بھی ہیں ٹیم کا حصہ تو ہی سریش ایر ونکٹیس ایر دیپک چاہر شادل تھاکور حرشل پٹیل محمد شیراج یجویندر چہل بھونیشور کمار کلدی پی آدف دیپک ہڑا آویش خان روتراج گائکبار اور روی ویسن ہوئی تو ایسے میں دوستو یہی وہ ٹیم ہے جو کہ آپ سبی کو بھارتی ہے دکھائی دینے والی ہے بیچ میتان پر حالانکہ دوستو بھارتی ٹیم کافی زیادہ مجبوت ہے اور ایسے میں اب ہر کچھ کو امید ہوگی کہ بھارتی ٹیم جرور ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ جیتے گی تو امید ہے تو یہی ہے کہ بھارتی ٹیم دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ بھی جیت کر ویسٹ انڈیز کو بری طرح ایسے اس ٹی ٹونٹی سیریز میں بھی ہار دے لیکن دوستو اب آپ کی کیا رہا ہے بھارتی ٹیم کے بھارے میں اور آپ کو کیا لگتے گا بھارتی ٹیم دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ بھی جیت پائی اس ٹیم کے ساتھ یافع نہیں اور آپ بھی اس پوری ہی سکوارڈ میں سے اپنی بیسٹ پلنگ لیومن ٹیم دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلہ بھی جیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے گی اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سب کو سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو ملیں گے اگلی کو ریسی جانکاری میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت